بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ہاں آر یو کیا حال ہیں کبھی حال ہے وال کمیٹ میں بھی بتا دیا کریں آج اس ویڈیو کے اندر مائکروسوف ورڈ میں ڈسکاؤنڈ آفر یا پرائس ٹیک کو ہم ڈیزائن کریں گے اچھے سے شیفز کو یوز کرتی بھی اس کے ٹیکس فورمیٹس وغیرہ کے ساتھ ملٹیپل ٹیک یا اسٹیکر ہم کس طرح سے لیبل بھی کہہ سکتے ہیں یا چٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح کی مائکروسوف ورڈ میں کیسے بنے گی آج اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملے گا پرس جو دیکھ رہے ہیں چینل کو سکرائب ویڈی کو لائک ضرور کریں اور اپنے احوال اور حال کمیٹ میں ضرور بتائیے گا ٹیک ہے جی مائکروسوف ورڈ میں انسٹ کے اندر ہمارے پاس شیپز کے اپشن موجود ہیں حال احوال کب اس لیے کہہ رہا ہوں کبھی خیریت بغیرہ پوچھنینا چاہیے مانا یہ بھی عشق میں ہو سکتے ہیں کہ سب تو کچھ پوچھتے ہیں نہیں ہے صرف بتائیں اپنا بھول کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اپنے حال احوال کبھی بغیرہ کے بارے میں بھی ضرور بتا دیئے گا شیپز کے حوالے سے آ جائیں گے یہاں پر اور شیپز کے حوالے سے ہم یہاں پر دیکھیں اس طرح کے اچھے چیزے ہمارے پاس شیپز موجود ہیں لیکن مجھے کچھ الگ سا شیپ کیوز کرنا ہے اس کے اندر جو میں چار ہوں گا وہ مجھے مل جاتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی اور یہاں پر فلال نظر نہیں آ رہا ہے کہیں پہ بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس طرح کا لے لیتے ہیں یہ والا شیپ ریکٹنگل ڈائیگنال کارنر آمڈیٹ دو کارنر آمڈیٹ ہوں گی اس کو ہم یوز کریں گی یہاں پر اس کو میں سلاک کر رہا ہوں یلو جو ڈوڈ بناوا ہے اس کو تھوڑا سا اور سٹائل کر لیتا ہوں یہاں پر اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا اور سٹائل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اس طرح رکھنا ہے اور اس میں مور فیل کلر 255 109 اور 4 اس طرح کا میں کچھ کلر سلاک کر رہا ہوں آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ اپنا فائنل کر لیں ٹھیک ہے جی اسے ساب سے ہم اس کو بنائیں گے اور یہاں پر ایڈٹ پوائنٹس دیا ایڈٹ پوائنٹس ہے میں اس کو سوڑا سا اس طرح کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ہم انسرٹ شیفز لے لیں گے اور اس کے اندر شیفز ڈراؤ کر لیتے ہیں یہاں کے مثال کی طور پر سکسٹی روپیس یا اس طرح کی جو بھی آفر ہوگے 49.99 تو یہاں سے ہم اس کو فارمیٹ کریں گے کنٹرول شیفٹ ریٹر ٹیکس کو ٹھیک ہے جی اور یہاں سے اس کا ہمیں فونٹ سلاک کر رہا ہوں سکسٹی روپیس دارک فونٹ رکھ لیتے ہیں یہ لے لیتے ہیں پھر یہاں سے ٹھیک ہے پھر یہاں سے پھر یہاں سے اس کو سلاک کریں گے اور اسے بھی سیم فارمیٹ میں یہاں پر اوپر سپر سکرپٹ کر دوں اور میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے اور فونٹ جو ہوگا وہ اس کا یہ ہی رکھیں گے اور یہ بھی اسی طرح سے رہے گا اور شیف فارمیٹ یہاں سے میں اس کو کر رہا ہوں آوٹ لائن نو اور یہاں سے اس کو بھی آوٹ لائن کر دیں گے نو یہ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اس طرح کے سٹائل میں لے لیتے ہیں اور سیم ایک اور شیف یوز کریں گے یہاں پر اور یہی والے شیف لینا ہے تو یہی والے لیتے ہیں اس طرح سے اور یہاں پر میں اس کو ڈراؤ کر رہا ہوں اس کو بھی تھوڑا سا کرپ کریں گے یہاں پر روٹیٹ کلر بلیک رائٹ کلک اور یہاں پر جگہ سپیشل آفر ٹھیک ہے جی اس کو یہاں پر اس طرح سے تھوڑا سا شیفٹ کریں گے سائز ریڈیوز کرنا ہے تھوڑا سا آپ اپنے حضر سے جس طرح آپ کو رکھنا ہوں وہ آپ اپ ایٹ کریں گے یہاں پر اور اس کو میں یہاں پر لیاتا ہوں اور یہاں ٹاپ انسٹرٹ میں جائیں گے اور شیف یوز کریں گے یہاں پر اور یہاں میں اس کو نیم دے دوں گا ڈسکاؤنٹ کریں گے رائٹ کلک اور کالر اس کا ہوئی سیم جو آپ کو رکھنا ہو اس کو بھی تھوڑا سا کرپ کریں گے اس کو بھی تھوڑا سا کرپ کریں گے کالر بلیک کر لیں گے کانٹرول بی بولٹ کانٹرول شیفٹ کرائٹر تھوڑا سا فونس کو بڑا کر لیا یہاں سے اور اس کو بھی روٹیٹ کرنا ہے تو یہاں سے اس کو روٹیٹ یا یہ ہمارا ڈسکاؤنٹ آفر اکوپشن ٹھیک ہے جی اور یہاں سے آر ایکس روپیس ڈالر وغیرہ جو بھی آپ کو رکھنا ہوگا اس کا کلر اگر ریٹ کرنا ہے تو ریٹ کر لیتے ہیں شیپ آٹ لائن نو اس کو بھی ریٹ کر لیتے ہیں کلر نو کر لیتے ہیں یہاں پہ میں رائٹ کلک کر رہا ہوں اور آپ کی جو کرنسی ہوگی وہ آپ کرنسی ریٹ کریں گے اس طرح سے اچھا سا ایک ڈیزائن کریں اس کو اور یہاں سے اس کو روٹیٹ آپشن میں سیٹ کرنا ہے تو اڑا سا اس طرح سے اور یہ آگے پہتر روٹیٹ نہیں بھی کرنا تو پھر سیم پر ہی رکھنا سیدھا سٹریٹ ٹھیک ہے جی یہ ہو جائے گا آپ کا کمپلیٹ اس کو اور اوپر کریں تھوڑا اس کو یہاں پہ اس پیس جہاں جہاں سے کم ہو رہی ہے وہاں وہاں سے اس کو کنٹرول کرنا ہے یہ ایک ہو گیا اگر آپ کو یہی سیم اس کے بنانے آپ کو تو آپ اس کو گروپ کریں گے اور اس کی کوپیز لے لیں گے پر پیچ پہ گروپ کے لیے ہم انسٹ کے اندر یہاں پر سلیکٹ اوپشنٹ سلیکٹ اوپچیکٹ کے اوپر آئیں گے سلیکٹ اوپچیکٹ کے اوپر سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے all shape format میں یہاں پر ہمیں ملے گا گروپ option گروپ کے لیے اور پھر جب ہم ماؤس لائن پر لے کر آئیں گے تو یہاں دیکھیں یہ کرسر آ جائے گا ابھی نارمل اس طرح آ رہے جب اس طرح جب اس طرح کا کرسر آ جائے گا تو پھر آپ اس کو سلیکٹ کریں گے ctrl shift greater copies پھر ان دونوں کو شفٹ کے ساتھ سلیکٹ کریں گے page پہ ہم جتنے چاہیں اس کو print easily کرنا ہے ٹھیک ہے جی پھر control کے ساتھ اور اگر اس میں problem آ رہی ہو تو landscape position میں بھی آپ print کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ layout میں landscape دیکھنے تو landscape میں آپ کے آرام سے یہ site ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو جس طرح سے جس page پہ جس طرح design ہوگا shape style بغیرہ وہ آپ اسی حساب سے set کریں گے اور print میں لے لیں گے ٹھیک ہے جی یہاں سے insert میں جائیں گے select object اور پھر اس کو باہر سے select کرتے ہو آئیں گے اور پھر اس کو align set کرنا ہے shape format میں جائیں گے align option alignment distribute horizontal اور distribute particle تو اس سیم position میں آ جائیں گے سیم position میں جب آ جائیں گے تو بس ایک copy دو copy 3 copy جتنی copies آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں view میں میں full page کر رہا ہوں تو یہ آپ کے print میں easily آ جائیں گے file print option یہ دیکھیں اس طرح سے اور اگر separation کے لئے آپ کو lines مغیرہ یا orders مغیرہ تو وہ بھی آپ اس میں add کر سکتے ہیں تو hopefully ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح alignment adjust group distribute وغیرہ بتائیں یہ سارے option use کر کے خود بھی اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں کافی چیزوں میں example کو آپ اپنے follow کر سکتے ہیں میں دیکھیں آپ